سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینہ عیسیٰ کی نظر ثانی سلام آباد سپریم کورٹ نے نومہ دو دن بعد سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینہ عیسیٰ کی نظر ثانی درخواستوں پر تفصیلی اور تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے دس رکنی بینچ نے چار چھے کے تناسب سے سرینہ عیسیٰ کے حق میں فیصلہ سنایا سپریم کورٹ نے مختصر فیصلہ 26 اپریل 2021 کو سنایا تھا تفصیلات کے مطابق 45 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس مقبول باقر نے تحریر کیا جبکہ جسٹس آفریدی نے اضافی نوٹ تحریری کیا اسلے میں کہا گیا ہے کہ جج سمیت کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں عدلیہ کا احتساب ضروری ہے لیکن ہونا قانون کے مطابق چاہیے کھلی عدالت ششے کے گھر جیسی ججز بڑوں کے خلاف کھل کر فیصلے دیتے ہیں سرینہ عیسیٰ سے بیان میں معاملہ ایف بی آر نہیں بھیجنے کا پوچھا گیا تھا فیصلے کے مطابق کیس ایف بی آر کو بھیجوانے پر سرینہ عیسیٰ کا موقف نہیں سنا گیا سرینہ عیسیٰ کو اہم ترین معاملے پر سماعت کا پورا حق نہیں دیا گیا آئین کے تحت شفاف ٹرائل ہر خاص و عام کا بنیادی حق ہے جج کی اہلیہ ہونے پر سرینہ عیسیٰ کو آئینی حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا قانون کے مطابق فیصلوں سے ہی عوام کا عدلیہ پر اعتماد بڑھے گا